اسلام علیکم ڈیئر بیوورز سبحان اللہ و بحمدہی و سواللہ و علی محمد و علی محمد و سواللہ اب ہم منشیات کے عادے افراد کی بحالی کے عمل پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھے کہ منشیات کے عادے افراد کی بحالی کا عمل انتہائی پیچیدہ اور مشکل ہوتا ہے جو تین سے چھ مہینے کیرسے پر محیط ہوتا ہے منشیات کے عادے افراد کی بحالی کے لیے سرکاری سطح پر سب سے زیادہ مراکز حکومت خیبر پختنخوانے قائم کیے ہیں جن کی تعداد گیارہ ہے جبکہ دوسرے نمبر پر حکومت پنجاب نے نو سرکاری ہسپتالوں میں موڈل ڈرگ ایڈیکٹس ریہ بیلیٹیشن سنٹر قائم کیے ہیں سرکاری سطح پر قائم شدہ بحالی کے ان مراکز میں منشیات کے عادی افراد کو بحالی کے مفت قدمات فراہم کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ پرائیوٹ سطح پر بھی منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے بے شمار مراکز قائم کیے گئے ہیں تاہم یہ مراکز منشیات کے عادی افراد کو فی مہینہ کے حساب سے بیس سے چالیس ہزار روپے چارج کرتے ہیں اب آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ منشیات کے عادی افراد کے بحالی کا عمل کس طرح سر انجام پاتا ہے یہ باتیاب رکھے کہ منشیات کے عادی ہر فرق کی اپنی ایک ہسٹری اپنا ایک بیگران ہوتا ہے اس لیے منشیات کے عادی افراد کو جب بحالی کے مراکز میں لائے جاتا ہے تو سب سے پہلے سوشل کیس ورکر ان کی ہسٹری لے کر ان کی ایک فائل بناتا ہے اس فائل میں یہ ریکارڈ کیا جاتا ہے کہ منشیات کا عادی فرق کون سی منشیات اور کب سے استعمال کر رہا ہے اور وہ کون سے عوامل یا وجوہات تھے جن کی وجہ سے ایسا فرق منشیات کی لانت میں گرفتار ہوا منشیات کے عادی فرق کی سماجی اور معاشی حیثیت کیا ہے اور کیا ان کو کوئی متعددی بیماری جیسا کہ ہیپیٹائٹس اے بی سی یا ایڈز یا بلیڈ پریشر یا شگر وغیرہ تو نہیں ہے منشیات کے عادی فرق کی تعلیمی قابلیت کیا ہے اور ان کے اردگرد اڑوس پڑوس اور محلہ میں مجموعی ماحول کیا ہے اس ریکارڈ کی بنیاد پر سوشل کیس ورکر، ماہر نفسیات، ڈاکٹر، مذہبی عالم اور وکیشنل ٹیچرز یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ منشیات کے عادی کسی فرق کیلئے کون سا طریقہ بحالی بہتر رہے گا اور ایسے فرق کو کون سے وکیشنل ٹریڈ میں وکیشنل تربیت فراہم کی جائے منشیات کے عادی افراد کی بحالی کا عمل تین سے چھ مہینے کے عرصے پر محیط ہوتا ہے پہلے پندرہ دنوں میں منشیات کے عادی افراد کے بدن کو منشیات کے زہر سے پاک کیا جاتا ہے اس عمل کو ہم ٹکنیکلی ڈی ٹوکسیفیکیشن کہتے ہیں ڈی ٹوکسیفیکیشن کے مرحلے میں منشیات کے عادی افراد کو صرف سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ فراہم کیا جاتا ہے یعنی ایسے افراد کو منشیات کی فراہمی روک بھی جاتی ہے اور پھر اگر ان کو سردرد ہو جائے تو ان کو ڈسپرین دیا جاتا ہے اگر ان کے بدن میں کوئی درد ہو تو ان کو ڈیکلوفینک پوٹاشیم یا ڈیکلوفینک سوڈیم فراہم کیا جاتا ہے اور اگر ان کا پیٹ خراب ہو جائے تو ان کو فلائے جل دیا جاتا ہے اور اگر ان کو سویر انگزائٹی یا ڈیپریشن ہو جائے تو پھر ان کو انٹی ڈیپریشن دیا جاتا ہے تام صرف دو یا تین دن کیلئے اس سے زیادہ نہیں اس کے علاوہ منشیات کے عادی افراد کو مختلف سرگرمیوں جیسا کہ اٹھنے بیٹنے، سونے جاگنے، نماز پڑھنے، کانا کانے، جسمانی ورزشو اور کیل کد وغیرہ کیلئے ایک شیڈول بھی فراہم کیا جاتا ہے جس پر سختی سے عمل درامت کروایا جاتا ہے منشیات کے عادی افراد کے بحالی کے عمل کے پہلے دو تین دن کے اندر اندر ہی ایسے افراد کیلئے نفسیاتی علاج یعنی سیکلوجیکل کانسلنگ کا عمل شروع کیا جاتا ہے نفسیاتی علاج انفرادی طور پر بھی کیا جاتا ہے اور گروپس کی شکل میں بھی انفرادی کانسلنگ میں منشیات کی عادی افراد کو مختلف ترافیز جیسا کہ کابنیٹو بیہیوئر ترافی یعنی سی بی ٹی، موٹیویشنل انٹرویوینگ یعنی ایم آئی، ڈائیلیکٹیکل بیہیوئر ترافی یعنی ڈی بی ٹی، کنٹنجنسی منیجمنٹ یعنی سی ایم اور ٹراما انفرام ترافی یعنی ٹی آئی ٹی ترافیز دی جاتی ہے جبکہ گروپ ترافیز میں ایسے افراد کو ان ترافیز کے علاوہ کچھ اور ترافیز بھی دی جاتی ہے ان ترافیز میں ریلے پریونشن ٹکنیکس، انٹرپرسنل پروسس گروپ ترافیز، ایکسپریسیو ترافیز اور نارکوٹک انانیمس ترافیز شامل ہے نفسیاتی علاج کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ منشیات کی آدھی افراد کی برین یعنی دماغ کی ری وائرنگ کی جا سکے اور ان کے دماغ سے ڈرگ کی پروگرامنگ کو ڈیلیٹ کیا جا سکے، ان انسٹال کیا جا سکے نفسیاتی علاج یعنی سائیکولوجیکل کانسلنگ کے ساتھ ساتھ ایسے افراد کو مذہبی مشاورت یعنی ریلیجس کانسلنگ بھی فراہم کی جاتی ہے ریلیجس کانسلنگ یہ مذہبی مشاورت میں ایک مذہبی عالم منشیات کے آدھی افراد کو یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو یہ صحت اس لیے دی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت کرے اور اس کی مخلوق کی خدمت کرے نہ کہ منشیات کا استعمال کر کے اس کو برباد کرے ان کو یہ باور بھی کرائے جاتا ہے کہ ان کے والدین، بیوی بچوں، رشتہ داروں، عروس پڑوس اور دیگر لوگوں کے ان پر حقوق ہوتے ہیں اور یہ حقوق وہ صرف اسی صورت پوری کر سکتے ہیں جب وہ منشیات کا استعمال نہ کرے اس کے علاوہ مذہبی مشاورت میں منشیات کے آدھی افراد کو نماز اور دیگر مسنون دعائے بھی سکائی جاتی ہے بہادی کے عمل کے دوران منشیات کے آدھی افراد کے خاندان والوں کے ساتھ بھی رابطہ رکھا جاتا ہے اور ان کو اس بات کا پابند بنایا جاتا ہے کہ وہ ہر پندرہ دن کے بعد آ کر اپنی پیاروں سے منشیات کے آدھی افراد کے بحالی مراکز میں ملے ان کے ساتھ بیٹے ماہر نفسیات پھر ان خاندانی مسائل کا پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کی وجہ سے ایک شخص نشی کی طرف راگب ہوتا ہے اور پھر بڑے پیار سے اس کے خاندان والوں اس کے گھر والوں کو سمجھاتا ہے کہ مطلب ان چیزوں کو ایوائٹ کرنا چاہیے تاکہ جب منشیات کا آدھی فرض منشیات کے بحالی کے مرکز سے نکل جائے تو پھر وہ دوبارہ نشی کی طرف راگب نہ ہو اس کے علاوہ منشیات کے آدھی افراد کو مختلف ایکسرسائزز یعنی جسمان ورزشی بھی کرائے جاتی ہے اور ان کو کیلے کیلوں کا مختلف سامان بھی فرام کیا جاتا ہے تاکہ وہ کیل کود میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں لیکن ایک بات یاد رکھے جب کوئی شخص ایک بار منشیات کی لانت میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر اس سے چھٹکارا پانا پہت مشکل ہوتا ہے اس لیا فکر کوئی شکل ہوتا ہے لپے ساعت کے بات یاد رکھے